الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ نیا حجری سال شروع ہونے والا ہے کیا اس موقع پہ ہم اپنے کسی ساتھی کو نئے سال کی مبارک بات دے سکتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی مبارک بات دے تو کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں میں سعودی عرب کے مشہور و معروف مفتی عاظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتوہ نقل کرنا چاہوں گا اس فتوے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نئے سال کی مبارک بات دینا اس بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے پتا چلے کہ یہ عمل شریعت کے مطابق ہے اور نہ ہی صلف صالحین سے ہمیں کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ وہ نئے سال کے آغاز پہ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوں لیکن اس سب کے باوجود اگر آپ کو کبھی کوئی مبارک بات دے دے تو آپ اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن مبارک بات دینے میں آپ پہل کریں تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس فتوہ پہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ کتاب و سنت سے اور صلف صالحین سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہم کسی کو نئے سال کے آغاز پہ مبارک بات دیں لیکن ہجری سال برحال اسلامی سال ہے اگر کوئی مبارک بات دے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں جی ہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لئے باعث برکت بنائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ نئے سال کی مبارک بات دینا کتاب و سنت سے اور صلف صالحین سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس سے گریز کرنا ہی بہتر ہے واللہ حتی